دوستو لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے زندہ دلانے لاہور کے روایتی جوش و جذبے اور بہمس سال زندہ دلی کے باعث اسے بجا طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے یہ شاعر اپنی کن کن چیزوں کے لیے مشہور ہے یہ جانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک سفر پر نکلنے سے پہلے اس چینل پر نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے دنیا بھر کی تاریخ و تہذیب سے روشنا سوں چلو چلتے ہیں اس وقت ساٹھ لاکھ آبادی کے ساتھ یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ صبح پنجاب کا دارالحکومت اور صبحی سیاسی ثقافتی تعلیمی اور سنتی سرگرمیوں کا مرکز ہے اپنے باغات اور قدرتی حسن کے باعث اسے ارس البلات کہا جاتا رہا ہے مغربی جانب بہنے والے دریائے راوی نے اس کے حسن کو دوبالہ کر دیا ہے مغل شہنشاہ جہانگیر کی ملک نور جہانے لاہور کے بارے میں کہا تھا کہ لاہور راب جانے برابر خریدائے اہم جاندارائے اہم و جنت دیگر خریدائے اہم لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پر فیلی ہوئی ہے روایت کے مطابق راجہ رام کے بیٹے راجہ لہو نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا پھر اس کے بعد دسویں صدی اسی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر نگین رہا گیارویں صدی میں یہ علاقہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا جب سلطان محمد غزنوی نے پنجاب فتح کر کے آیاز کو لاہور کا گورنر مکرک کیا اسی زمانے میں حضرت علی حجوری داتا گنج بکش یہاں تشریف لائے اور مستقل رہائش اختیار کی ان کے حوالے سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے وسیع و عریض رکبہ پر داتا صاحب کی مزار کے خوبصورت امارت اور مسجد تعمیر کی ہے اس کے سہن میں ہزاروں افراد بھیک وقت نماز عطا کر سکتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر ہر وقت لنگا جائے رہتا ہے صاحبِ استطاعت لوگ تیگیں پکوا کر گریبوں اور مساکین میں کھانا تقسیم کرتے ہیں حضرت مہین الدین چشتی نے حضرت علی حجوری کی مزار پر چلاکشی بھی کی تھی داتا صاحب کے بارے میں ان کا یہ شیر اب زبانِ ذت خاصواب ہے گنج بک فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسان راپیر کامل کاملا را رہنما دوستو شہاب الدین محمد گوری نے گیارہ سو چھاسی میں لاہور کو فتح کیا بعدی ازا یہ خاندانِ غلامہ بارہ سو چھے عصوی سے بارہ سو نوے عصوی تک اور خاندانِ قلجی بارہ سو نوے عصوی سے بارہ سو تیس عصوی تک تغلق خاندان بارہ سو بیس سے چودہ سو چودہ سید خاندان چودہ سو چودہ عصوی سے گیارہ سو اکاون عصوی تک اور لودھی خاندان چودہ سو اکاون عصوی سے پندرہ سو چھبیس کے تحت رہا زہیر الدین بابر نے پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں کئی باغات لگوائے عظیم و شان عمارات اور مساجد تعمیر کروائیں اس کے علاوہ اکبر بادشاہ نے شاہی قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کروایا شاہ جہان نے شالہ مار باغ تعمیر کروایا جس کو اپنی خوبصورتی کے باعث عالمی شہرت حاصل ہے سن سولہ سو چھالیس میں شہزادی جہان آرہ نے دریائے راوی کے کنارے چوبرجی باغ تعمیر کروایا جس کے مین دروازے کے آثار چوبرجی کے نام سے موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ شہزادی اس باغ میں آ کر شہری کیا کرتی تھی سن سولہ سو تہتر میں اورنگ زیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی جو کہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کا سہن پانچ سو اٹھائیس فٹ چوڑا اور پانچ سو اٹھائیس فٹ لمبا ہے جس میں ایک لاکھ افراد بے ایک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے چار مناروں میں سے ہر ایک کی بلندی ایک سو چھہاتر فٹ ہے سن سترہ سو امتالیس میں نادر شاہ اور سن سترہ سو اکاون میں احمد شاہ عبدالی نے لاہور پر قبضہ جمعیا بادیازہ سترہ سو پنسٹھ میں سکھوں نے لاہور کو فتح کر کے اسے تین حصوں میں تقسیم کر لیا ایک حصہ پر لبنا سنگھ دوسرے حصے پر رنجیت سنگھ اور تیسرے حصے پر گوجر سنگھ کی حکومت تھی سن سترہ سو نینانوے میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب، سرحد، ملتان اور کشمیر کے علاقوں پر مشتمل ایک سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی سکھوں نے اپنے اہد کے دوران مسلمانوں کے مذہبی مقامات بلخصوص مساجد کی بہرومتی کی بادشاہی مسجد کو بطور، استبل اور باروز خانہ استعمال میں لائے گیا انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاز میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا انہوں نے انیس سو سنتالیس تک برے سگیر پاکو ہند پر حکومت کی اور ملک میں کئی استلاحات کی اس حوالے سے درجہ زیل اقدامات قابل ذکر ہیں سن اٹھارہ سو اکاون میں مزار میاں میر کے نزدیک نئی چھاؤنی قائم کی گئی کچھ عرصہ بعد مال روڈ تعمیر کی گئی اور سیکریٹیٹ قائم کیا گیا سن اٹھارہ سو اکسٹھ میں لاہور ریلوی سٹیشن کی عمارت تعمیر کی گئی سن اٹھارہ سو باسٹھ میں لانس گارڈن باغ چناہ تعمیر کیا گیا سن اٹھارہ سو چو سٹھ میں گورنمنٹ کالیج اور اٹھارہ سو اٹھاسی میں لاہ کالیج قائم کیا گیا سن اٹھارہ سو پچھتر میں میوی سکول آف آرٹس قائم کیا گیا سن اٹھارہ سو بیاسی میں وارٹر ورکس کا نظام قائم کیا گیا اور پنجاب یونیورسٹی کا احتتاہ ہوا سن اٹھارہ سو ترہاسی میں کینگ ایڈورڈ میڈگل کالیج کی عمارت تعمیر کی گئی سن اٹھارہ سو پچھاسی میں پنجاب پبلک لائبریری ایچی سن کالیج اور ایف ایس سی کالیج قائم ہوئے سن اٹھارہ سو انانوے میں چیف کورٹ یعنی ہائی کورٹ کا احتتاہ کیا گیا سن اٹھارہ سو ستانوے میں پہلا روزنامہ اخبار عام جاری کیا گیا سن انیس سو تئیس میں میک لیگن انجنئرنگ کالیج مطلب انجنئرنگ یونیورسٹی قائم کی گئی سن انیس سو ستائیس میں ہیلی کالیج آف کامرز قائم کیا گیا سن انیس سو اٹیس میں اسیمبلی حال کا افتدا کیا گیا سن انیس سو چالیس میں حمید نظامی نے پندرہ روزہ نوائے وقت کا اجزاء کیا تیس مارچ انیس سو چالیس کو شہر لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا کیونکہ اس روز آل انڈیا مسلم لیگ نے قیدی آزم کی صدارت میں قرارداد پاکستان منظور کی جس کے نتیجے میں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو مسلمانوں کو اپنا الگ آزاد ملک مل گیا اسی روز منتاز صحافی حمید نظامی نے پندرہ روزہ نوائے وقت چاری کیا جس کو دو سال بعد ایک روزنامے کا درجہ دے دیا گیا جو کہ اب نامور صحافی جناب مجید نظامی کی ادارت میں ملک کا سب سے بڑا روزنامہ ہے قیام پاکستان کے بعد بھی لاہور قومی سیاست میں اہم کردار کا حمل رہا ہے فروری انیس سو چوہتر میں اس شہر نے دوسری اسلامی سربرائی کانفرنس کی میزبانی کی پرانا لاہور شاہی قلعے کے ساتھ واقع ہے ابتدا میں اس کے گرد ایک فصیل موجود تھی جس میں تیرہ دروازے تھے ان میں سے کچھ دروازوں کے آثار اب بھی موجود ہیں جو کہ سکھوں کے عہد تک غروب آفتاب کے بعد بند کر دیے جاتے تھے بھاتی دروازہ، ایک سالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، اکبری دروازہ، کشمیری دروازہ، شیرہ مالا دروازہ، یکی دروازہ، دہلی دروازہ، موچی دروازہ، شاہ آلوی دروازہ، لوہاری دروازہ اور موری دروازہ شامل ہیں دو سو بیسویں صدی میں پرانے لاہور کے مضافات میں کئی جدید بستیوں کا اضافہ ہوا جو کہ اب تک جاری ہے برکی روڈ، بیدیاں روڈ، فیروزپور، ملتان روڈ، جیٹی روڈ اور رائیونڈ روڈ پر دور تک وسط اکتیار کر چکا ہے نئی بستیوں میں مزنگ، اچھرا، مسلم ٹاؤن، لاہور کینٹ، صدر بازار، مغلپورا، دھرمپورا، گلبرگ، مارڈل ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، ٹاؤنچپ، گرین ٹاؤن، ڈیفینس، ہاؤسنگ سوسائیٹی، اکبال ٹاؤن، گلشن راوی، سامن آباد، سبزازار سکیم، مصطفیٰ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، تاج پورا سکیم، تاج باغ، وابڈا ٹاؤن، بھاریا ٹاؤن اور وینشیا ٹاؤ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں کئی صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کے مزارات ہیں ان میں سے حضرت داتا گنج بخش، حضرت میاں میر، حضرت شاہ حسین، حضرت موج دریا بخاری، حضرت شاہ جمال، حضرت شاہ کمال، حضرت پیر مکی، حضرت شاہ محمد گوز، گھوڑے شاہ، شاہ چراغ، میاں مڈھا، حضرت حسین رنجانی اور حضرت بابا شاہ فیسل پریش شامل ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور ایک بہت بڑا شہر بن گیا اس حوالے سے اس کی ثقافتی، سیاسی، سماجی اور تجارتی سرگرمیاں پہلے کی نسبت سے بہت بڑھ گئی ہوں موسیقی موسیقی